دوستو ہم جب بات کرنے والے ہیں 30x30 house plan کی وہ بھی village house plan اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور بہترین سا ایک plan مرانا چاہتے ہیں گاؤں میں جو کی ایک اوپن ہو اور گاؤں کے حساب سے ہوگی پتہ گاؤں کے گھر تھوڑے سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں بہترین سے ہوتے تو اسی لک پر میں نے بہت ہی سمپل سا لو بجٹ house grade کیا ہے جس کا چائز 30 فٹ چوڑا ہے اور 30 فٹ ہی لمبا ہے تو 30 بائی 30 900 اسکار فٹ میں یہ village house plan میں نے ڈیجائن کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ ڈیلیویشن بغیرہ تو پورا ڈیجائن ڈسکس کرنے والا ہوں تو بنے ریشورڈ ہم لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں سبسکر ویلائکیں ضرور دبا دیں اس سے آنے والے سبھی ویڈیو آپ دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹری ویڈیو ملتے ہیں نئے موڈل سے ملتے ہیں جو کی آپ ایک بہترین سا آئیڈیا لے کر گھر کو ڈیجائن کرا سکتا ہے تو آج کا جو پلان تیس بائی 30 ہے آپ دیکھیں کہ یہ پورا پلان ہے فرنٹ ڈیلیویشن یہ اس کا فرنٹ سے روڈ ہے اسٹیئرز کے بعد ہم سوپر جائیں آگے آپ کو بارندہ ملتا ہے فرنٹ ڈیش ٹو ملتا ہے اور میں جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہوں تو اس کا بیسٹ لک دیکھیں کہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہ ریلنگ ریلنگ وغیرہ آپ کی دیکھیں پروپر طریقے سے ساری ڈیٹیل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے دیکھیں پروپر ریلنگ وغیرہ جو بھی ہے سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اسی کو ڈسکس کریں گے تو اس لئے گراؤنڈ فلور کے اگرام بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فلور ہے یہ جو آپ ہائٹ کلر کا پٹیاں دیکھ رہے ہیں آپ اسے اگنور کریں یوں کی فیش پروڑ کے لیے ہے تو یہاں پر یہ پلر ایک بیچ میں یہ بارندہ آپ کا نکل جاتا ہے لگ بگ بیچ بائی بارہ کا بڑا سا بارندہ اور یہاں پر ایک گیسٹ روم ہے جس میں فرنٹ میں ونڈو سائیڈ میں ونڈو اور دور پھی دیا ہے تو یہ گیسٹ روم ہے مینڈو یہاں سے انٹری کریں گے اور جیسے آپ انٹری کرتے ہیں ایک ہال میں آ جاتے ہیں اس کا یہاں سے سٹیئرز ہیں آپ لیفتن سائیڈ سے چڑھ کر اوپر جائیں گے اس کورنر پر ایک بیٹ ڈوم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ فرنٹ میں آپ کا ایک کچن ایریا ہے جو کی بڑا سا سکتے جسٹ پیچھے لیٹن بات اس کورنر پر ہے تو اس بیٹ ڈوم میں اسے تیس بائی تیس کے پلان میں دو بیٹ ڈوم سٹیئرز لیٹ ڈ بات اور آپ کا کچن کا ایریا ساتھ ایک بڑا سا بارندہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ بارندہ نہیں بنانا چاہتے تو آپ یہاں پر ایک بڑھوم اور دس بائی دس کا بنا سکتے ہیں یا بارہ بائی دس کا بنا سکتے ہیں تو آپ کے دو بیٹ ڈوم فرنٹ میں ہو جائیں گے یہ میں نے کولم بغیرہ دیکھیں کہ سارے ڈیٹریل یہاں پر دے رکھا ہے تو یہی پورا پلان ہے جو کی 30 بائی 30 میں 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 نے کریئیڈ کیا ہے یہ پورا موڈل جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت بہت بیتری سا سوٹیبل گاؤں کے حساب سے بہت 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 رہی ہے جو آپ نے دیکھا کیونکہ گاؤں میں ایک اوپن گھر ہوتا ہے اور ساہ سا بارندہ بغیرہ کی بات سکتا ہوتی ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے لو بجڈ ہاؤس ہے یہاں پر کچھ بھی میں نے دیجائن نہیں کیا ہے زیادہ چیزیں جس سے آپ کا بجٹ انکریز ہو اسی میں نے لو بجٹ سیمپل سا پلانٹ نو سو سکوائر فیڈ میں ڈیجائن کیا اور فرش پلور کی بات کریں تو یہ اس کا فرش پلور ہے جو کی چار فٹ چاروں طرف بانڈی فرنڈ میں سیمپل سا ریلنگ اور چھوٹا سا ڈیجائن میں نے ہاں پر دیا ہے یہ ونڈو ڈائپ کی جو آپ کی لگی ہیں اور سیمپل سا ماتر شٹیل کا یا آئرن کا اسکوائر پٹی میں جو ریلنگ ساتھی ہیں وہ میں نے یہاں پر ڈیجائن کیا اور کچھ بھی نہیں کیا یہ آپ کا گمٹی ہے سٹیرز کو ڈھکنے کے لیے یہ آپ کا پورا لاشٹ پورا ختم ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے پورا ڈیجائن آپ کو یہ انکلوڈ کر کے دیا ہے جو تیس بائی تیس میں بن کر آپ کا ریلی ہوئے کیونکہ یہاں پر آپ کا جیدہ چیزیں ڈیجائن نہیں کیا لو بجٹ ہے تو یہ لگوک اگر ہم بات کریں تو بہت ہی آسانی سے کم پیسوں میں آپ کا گھر ڈیجائن ہو جائے گا یہ ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیں اگر اس کا پیڈ سرویس ہماری یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں نمبر ہمارا ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں وہ ہماری پیڈ سرویس ہے اور اس میں آپ کو 50% پیمنٹ ایڈوانس کرنا ہوتا ہے 50 بعد میں تب آپ کا گھر میں بناتا ہوں تھانکس و آچین